سچن ہائے سچتا ہوں کل رات یوں بینہ بتائے کھائے پھوچ جانے کیلئے میں شرمنتا ہوں نئی ٹھیک ہے آخر گئی کہاں تھی تم آم سچ پوچھو تو مجھے معلوم نہیں پتا ہے میں کیسے آنچے کی گھر پہنچتے یہ بھی معلوم نہیں آم جلمل میرے خیال سے اس لوکٹ کی یہ خاص بات تمہیں بتاؤنی چاہیے آم سچن میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی میں نے اس کی لکھائی کا نواد کر لیا ہے اندر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں اس لکھائی کے انسار جب چاند تین چوہتھائی ہوگا تو اس لوکٹ کو پہننے والا ایک ایسا دراؤنا سا پشاک بن جائے گا جس کے پاس بیناشکاری دودھیا شکتیاں ہوں گی یہ تمہیں کیسے معلوم بس ایسے سوچ لیا سچ کے ہوں جلمن تمہیں یہ لوکٹ اس مقبر میں واپس رکھنا چاہیے آم سچن کیسے باتنگ کر رہے ہو مہیندھا رہے ہیں مجھے چھنے کے لئے سے لوکٹ پھانا ہی ہوگا تھا لوکٹ کا کیا تم میں سے واپس کر کے میرے مقبرے میں لوٹا کر مجھے دوبارہ قید کرنے کی تو نہیں سوچ رہے تھے نا بہلا نا 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 بلکل نہیں مطلب یہ خیال تو مجھے کبھی آئی نہیں سکتا ہو چھوٹے میں تمہیں پنیرنا پسندہ بنا دوں گی لگتا ہے تمہارے مدد لینے ہی پڑے گی کسی سٹیڈیوم کی ٹکٹے ہیں ہزاروں انسانوں کا ایک ساتھ دہی جمانے کا سنہرہ موقع کیا بات ہے ہے کیا بڑیا نکاب ہے اس کی شکل تو بالکل تم سے ملتی ہے ہے یہ میرا ہے واپس کرو مجھے ہے واپس کرو مجھے یہ مورتی تو بالکل للوسی ہے شاید اس نکاب سے اس کی شکل بدل جائے شاید اس کی شکل بن جائے ہرچے کاری ہمیں گی خیلو sheets ہمیں گیکی ٹھکٹا ڑا بیچھیک ڑاو سا را 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 گر ڑاو ڑاو آج کل لوگ کیسے کپڑے پہننے لگے ہیں میچ کپڑھونے میں بس دین ہی منٹ بچے ہوا اور یہ آخری کھلانی ہے جو تیار ہو رہا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کی تیم یہ بچ جیت پاتی ہے آج سرہ آپ سب ایک منٹ رجائیے نیچے کچھ عجیب ہوگا نہیں بھٹ رہا ہے تم نے صحیح سمجھا دھیان دو دھیان دو امسانوں آخر اب موقع آ گیا ہے کہ تم سے میں اپنا بدلہ لے سکتا کھل